بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام مفتی آن لائن میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں آپ کا مذبان مومن شاہنہ وازرانہ دوبارہ حاضر ہے ہمارے دونوں مہمان نوجوان اسلامی سکولر ہیں دونوں جناب ڈاکٹر سید عسام ابو خاری صاحب اور جناب محترم شیخ الحدیث مولانا علی مرتضی طاہر صاحب ہمارے ساتھ پر موجود ہیں بات ہو رہی تھی کہ گزشتہ امتوں کے زوال کے اسباب ہم قومیات پر آگئے تھے کہ ان کا کیا قصور تھا ان کو کیوں تباہ کیا گیا تھا گفتگو آگے جا رہی تھی میں نے بریک لے لیا میں پھر دوبارہ سے جناب علامہ صاحب کی طرف چلوں گا اور ان سے کارز کروں گا کہ جہاں سے میں نے روکا تھا دوبارہ وہیں سے شروع کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رانا صاحب ایک ان کی بنیادی وجہ تو یہ بنی کہ انہوں نے پہلی قوم سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی ان کے پاس حالات پہنچ چکے تھے تاریخ ان کے پاس آگئی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کی بنیادی وجہ کہ ایسا سخت عذاب کہ اس وقت سے آج تک ہزاروں صدیہ گزر گئی ہیں کوئی ایسا عذاب نہیں آیا کہ جب ایک ہی آن میں ساری قوم کو غرقے آب کر دیا گیا تھا اور وہ زمین پر پانی پھیل گیا تھا صرف وہ چند لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے اور یہاں پہ ایک اور مدے کی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر چیز کا آپ جوڑا بٹھا لیں لیکن جو میری توحید کا منکر اس کو انہیں بٹھانا اب یہ بہت بڑا سبق تھا اس میں سب جوڑے جوڑے گیتے تھے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھایا گیا لیکن مشرق کو نہیں بٹھایا گیا تو اب قوم آدھ کو بھی سیدنا صالح علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اب انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں ہمیں کوئی نشانی دکھائیں تو سیدنا صالح علیہ السلام نے پوچھا ابھی کیا نشانی چاہتے ہو اب ان کی قوم کے اصل میں نو بندے وہ تھے کہ جو بڑے معزز سمجھے جاتے تھے بڑے موتبر تھے یہ نو بندے بیٹھ گئے اور اپنی اپنے منشاہ کے مطابق جیسی ان کی سوچ تھی اس طرح کا مطالبہ شروع کر دیا تو صالح علیہ السلام سے کہہ لگے کہ ہمیں نشانی یہ چاہیے آپ کی رسالت کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی پہاڑوں سے نکلے کرشبہ چاہتے تھے ہم کوئی موجزہ چاہتے تھے نشانی ہمیں پتا چلے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں تو دوسرے نے کہا کہ وہ موٹی تازی اونٹنی ہونی چاہیے تیسرے نے کہا رہا اس کا رنگ بھی سرخ ہونا چاہیے چوتھے نے کہا کہ وہ حاملہ بھی ہونے چاہیے تو پانچویں نے کہا کہ اس کے اوپر اونٹ بہت زیادہ ہونی چاہیے اس طرح کی اونٹنی اور پھر ہمارے آنکھوں کے سامنے نکلے اور پھر وہ آکے اس کا حمل بھی وضع ہو بچے بھی کو بھی جنم دے ایسی اونٹنی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے وقت دے دیا کہ فلاں وقت یہاں پہ لوگ جمع ہو جائیں جب وہاں پہ جمع ہوئے تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اب پیغمبر اپنی مردی سے تو کوئی وعدہ کرتے بھی نہیں ہیں ظاہر تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو وہی جو نشانیاں انہوں نے کہی تھی جس طرح کا مطالبہ کیا تھا وہ منظر دکھا دیا بیسی اونٹنی ایک پہاڑوں سے ان کے سامنے نکل آئی بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ اتنی بڑی اونٹنی ہو کہ ایک وقت میں گھاڑ کا پانی پی جائے اچھا یہ بڑی مطلب انہوں نے تو یہ شرائط اس لیے رکھ دی یہ ایسا مطالبہ اس لیے رکھا کہ ایسا کسی بس کی بات نہیں ہے تو یہ اللہ کے لئے تو مشکل کوئی ہمارے لئے تو مشکل ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے دیکھیں نا نبیہ کری میراج پر جاتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اگر آپ گئے تھے تو ذرا بتائیں نا کہ وہاں کتنے مسجد کے مینار تھے کیا تھا اللہ تعالی نے مسجد سامنے لگے رکھ دی کہ میرے حبیب دیکھے جاؤ اور بتائے جاؤ کتنے بڑا موجزہ تھا یہ وہ پوچھ رہے تھے وہ چونکہ آتے جاتے تھے پوچھتے تھے کہ اس کا دروازہ کہاں پہ ہے کھڑکی کہاں پہ ہے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجل اللہ لی بیت المقدس اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا اچھا اللہ تعالی نے ان کے مطالبے کے مطابق یہ اوٹنی تو دے دیا اچھا پھر منکر ہو گئی ہیں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اب کیا ہوا کہ اب اللہ تعالی نے ان پر آزاب کا آغاز کیا اور بڑی اکسات میں عذاب ان کے اوپر آیا تھا یہ نہیں کہ یہ اقدم ہی ساری قوم تباہ بھی ایسا نہیں ہوا قسطوں میں عذاب آیا پہلے تو یہ ہوا کہ وہ جو نو لوگ تھے جو اس قوم کے سرکردہ تھے وہ ہلاک ہوئے ایک زمین نے زلزلہ کی کیفیت اس میں آئی اور یہ لوگ اس وقت زلزلے میں یہ مارے گئے اچھا اس کے بعد قوم کے لوگوں کے چہرے ان کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا سب سے پہلے ان کا رنگ زرد ہوا یہ مفسرین نے چیزیں ان کے عذابوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں تفسیر میں لکھئے کہ ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کے بعد وہ رنگ سرخ ہوا تو وہ لوگ سمجھنے لگ گئے بعض میں تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی قبریں بھی گودنے لگ گئے کہ اب اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا لیکن سمجھیں پھر بھی نہیں اگر اس وقت بھی مان جاتے اس وقت بھی پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان سے آیا ہوا عذاب ٹال لیتا اب چہرے زرد ہونے کے بعد سرخ ہوئے اس کے بعد کالے رنگ پڑ گیا ان کے اور پھر ایک چیخ آئی جس سے کلیجے پھٹ گئے بھیجے ان کے پھٹ گئے تھے تو اس طرح سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کو بھی مسلط کیا یہ قوم سمود کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا یہی کچھ ہوا تھا تقریبا ان کے ساتھ دونوں عذاب انتج ہوتے ہیں اچھا یہاں تھوڑا سا میں گفتگو کو تھوڑا ڈاٹس آب کی طرف بھی لے کے جاؤں گا تاکہ وہ یکسانیت کا جو ہے نا پہلو وہ نہ نکلے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ زلزلہ پہلے زلزلہ آیا جو دنیا میں زلزلے آتے ہیں پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم ٹھیک ہو جاؤ یہ جو بہر و بر میں فتنہ فساد برپایا ہے یہ انسانوں کا اپنا کمایا ہوا ہے یہ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی یا اللہ میری امت کے اوپر عذاب مسلط نہ فرمانا اب عذاب کی رہنسہ مختلف اقسام ہے ایک ہوتا ہے اجتماعی عذاب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کو یا اللہ پوری امت کو حلاق و برباد نہیں کرنا اس نے پہلی قوموں کے چہرے مسلط کر دیا تو نے ان کی بستیاں الٹا دیں تو نے ان کو مکمل طباہ برباد کر دیا چہرے بھی مسلط نہیں فرمانے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا لیکن آن سب یہ جو چھوٹے موٹے عذاب آتے ہیں یہ ہماری اپنی غلطیاں کتاہیوں کی بنیاد پر آتے ہیں ہماری بد امنیوں کی سزا ہے اب یہ بد امنی جو ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے یہ مہنگائی کا توفان ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے اللہ فرماتا ہے جب اریانی فاشی پھیل جاتی ہے میں اس قوم پہ کئی قسم کی عذاب جو نادل کرتا ہوں ایک فرمایا کہ میں ہمار سے رزق تنگ کرتا ہوں قرآن نے کہا نا جب یہ میرے ذکر قرآن سے مو پھیرتے ہیں میں ان کے معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں ہم آج کشکولے گدائی لے کر دردر پھیر رہے ہیں قرآن کے طرف نہیں آئیں گے اور یہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم پہ کیسے عذاب ہیں اللہ ان پر لا کے غیروں کو مسلط فرما دے گا آج قرآن کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ نے تو بالا کیا میں تمہیں استقام عطا فرماؤں گا دنیا کے اندر جس نے پہلی قوموں کو عطا فرمایا اور میں تمہارے ملکوں میں سے تمہاری ریاستوں میں تمہاری علاقوں میں سے میں بد امنیوں اور خوف کو نکال دوں گا وہاں پہ امن سکون آ جائے گا اب ایمان والے لوگ بھی موجود ہیں یہاں پہ عملے صالح کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اللہ کے بعدیں کیوں پورے نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے رو گردانی کرتے ہیں نا فرمانی کرتے ہیں آج رہے ہیں سب جو زلزلے آ رہے ہیں سلاب آ رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے ہمیں اسے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں چینوں کی ایکشنٹ دھو رہے ہیں ان میں آگ لگ رہی ہیں بلکل یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں یہ مانگ رہتے ہیں یا رب امتی امتی ہر وقت اپنی امت کا جو ہے اپنے ہر نبی کو ہر رسول کو ایک ایک دعا حدیعہ دیئے کہ جو دنیا میں جو توہاں مانگتے ہیں مانگ لو لیکن ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا کے رکھا کس کے لئے ہمارے لئے آخرت میں شفاعت کریں گے اور اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے جائیں آقا جا کر جہنم کے اندر دیکھیں کہ جو لوگ جس کے دل کے اندر آخری جو بندہ موجود ہے اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے اس کو بھی نکال کر لیں آپ لوگوں کو تو روکنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا بہت شکریہ تو علامہ صاحب تھوڑا سا اس کو آگے اور لے کر چلتے ہیں اور میں جو قوم سمود کا بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ ذرا جلدی سے بتا دیجئے نا کہ وہ تو پہلے پیلے ہوئے پھر سرخ ہوئے پھر کالے ہوئے پھر ان کے اوپر اور کونسا عذاب ہوا پھر قوم سمود جو تھا ان کے اوپر ایک عذاب آیا کہ ایک بہت گڑ گڑا ہاتھ کی آواز تھی ایک بھیانک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سور پھوکے گا اور وہ ایک بڑی بھیانک آواز ہوگی جس سے ہر چیز پھگھل جائے گی میرا حیال ہے کہ ان پر تو سور پھوک دیا گیا قوم سمود کے اوپر جس سے ان کے کلیجے پھڑ گئے کیا انہوں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا تھا کہ اللہ اس قدر ناراض ان کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم نے حود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اچھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا یا قوم عبداللہ میری قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرو اور فرمایا تھا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اب ان کی بھی حلاق ہونے کی بنیادی وجہ شرق سے انکار تھا یہ حود علیہ السلام کی امت تھی جی قوم سمود حود علیہ السلام کی امت تھی اور قوم عاد صلی علیہ السلام کی امت تھی اور پیچھے سے یہ ایک ہی سلسلہ ہے جنو علیہ السلام کی طرف جاتا ہے اچھا تو انہوں نے بھی بنیادی طور پر یہ شرق کا انکار کیا تھا تو جب ان کے اوپر عذاب آیا اور انبیاء علیہ السلام نے خیرخواہی کا حق ادا کیا ہے جس طرح سے بھی ممکن ہوا جیسے خبران میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَذْكُرَ خَعَاد کہ عاد علیہ السلام کی طرف آنے والے پیغمبر کو آپ ان کے سامنے رکھیں اللہ کی دعوت دیتے ہیں انہوں نے مانا نہیں آپ دیکھیں نا کہ انبیاء نے ان سے کیا مطالبہ کیا تھا کوئی انہوں نے اپنی ذات کے لیے قرآن میں کئی مقامات پہ ہے کہ لا أسألوكم علیہ عجرہ میں اس کے اوپر کوئی مزدوری عجرت کا سوال نہیں کرتا یہ تو اللہ تعالی نے مجھے ڈیوٹی دے دی ہے حکم دے دیا ہے کہ میں نے دعوت دینی ہے اور دعوت دی انہوں نے دعوت کا انکار کیا اور پھر یہ تھا کہ تقریباً ہر قوم کے لوگوں نے انبیاء کے ساتھ مزاق کیا ہے اس طرح لے آئیں جو آپ عذاب کا جو ہمیں ڈراتے ہیں بار بار وہ کہاں آئے عذاب بس جب وہ اسی طرح سے لگے رہے تو اللہ تعالی نے پھر عذاب بھیج دیا پھر وہ کوئی بچانے والا نہیں تھا ان کو اگر وہ وقت سے پہلے پہلے سمجھ جاتے تو اللہ تعالی یقیناً ان کے اوپر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتا لیکن اور بڑی بہت بڑی وجہ ہمارے بھی آج ناکامیوں کی ہمارے اوپر جو اس طرح سے مصیبتیں ہیں پریشانی ہیں بہرانوں کی کیفیت ہے یہ ایسے نہیں ہیں جیسے انہوں نے گزشتہ خوام سے کچھ نہیں سیکھا ہم نے بھی کچھ نہیں سیکھا حالانکہ جیسے کہ انشاءال صاحب نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ تعالی نے یہ ایسے ہی کسے بیان نہیں فرمائے اس کا ایک مقصد ہے صرف اس سے محضوظ ہونا یا کہ ایک واقعاتی لحاظ سے اس کو سننا یا بیان کرنا یہی مقصد نہیں ہے میں سب دیکھیں اللہ رب العزت ورحمان ورحیم ہے اور کہتا ہے میں ستر موہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن ایک یہ واحد گناہ ہے اللہ فرماتا ہے میں مشرق کو جو ہے معاف نہیں کروں گا جس نے میری توحید سے روکردانی کی ہے مارے کو معاف کر دوں گا لیکن واحد وہ انسان ہے جو میری توحید سے انکار کرتا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا قیامت کے دن کے ضرور پکڑ کی جائے گی اور یہ جتنی اقوام کا ذکر ہو رہا ہے اور انبیاء نے ان کو جو ہے توحیدِ الٰہی سنانے کی حد کر دی مطلب ظلم و ستم ان پر ڈھائے گئے ان کو مارا پیٹا گیا حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے اندر کئی انبیاء کو شہید کر دیا گیا لیکن وہ توحید کا پیغام سنانے سے باز نہیں ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں جا کر توحید کا پیغامی سنایا تھا آپ نے مکہی گلیوں میں توحید کا پیغام سنایا تھا کہ اپنوں نے تانے کسے اپنوں نے پتھر مارے مطلب اپنوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے صرف توحید جو ہے یہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام ایسا ہے کہ تمام انبیاء آئے تمام رسول آئے وہ توحید کا پیغام لے کر آئے تھے اور دین اسلام کو جو پیغام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک یہ دین اسلام سارا ہے اس کی بیس اس کی بنیاد وہ توحید الہی ہے اور آپ دیکھیں ناظرین اکرام کہ جتنی بھی قوم نوح کے اوپر عذاب نازل ہوا اس کی بنیاد جو تھی وہ بھی توحید کا انکار تھا اور ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا پھر اگر ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں قوم آدھ کا قصور جو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ان سے بھی سبق نہیں سیکھا کہ ان کے اوپر کیوں یہ عذاب جو ہے یہ نازل کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم آدھ کو بھی نیست و نابود اللہ تعالی نے کر دیا پھر آگے چلتے ہیں قوم سمود کے اوپر بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی یعنی اس میں جو آپ دیکھتے ہیں بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالی کی توحید کا انکار ہے کہ نبی آتے رہے بتاتے رہے کہ ایک طاقت ہے کہ جو پوری دنیا کو جو پیدا کرنے والی ہے جس نے پوری دنیا کا انتظام سنبھالا ہوا ہے ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے یہاں پر اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو ایک قوم ایسی بھی تو ہے نا جس کے اوپر عذاب جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی صورت میں آیا قوم الود اور یہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے تھا کہ دیکھیں اگر آپ بیراروی کا شکار ہوں گے اگر آپ تمام معاملات سے ہٹیں گے جو فطرت سے ہٹ گئے ہیں یہاں خلاف فطرت خلاف فطرت جو ہوگا بچے گا وہ بھی نہیں بڑی سخت سزا ٹھیک ہے نا جی کیا فرمائیے گا اور ان کے اوپر امارتیں گر گئی پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے کی اور بہت بڑا اور سخت آزاب تھا تو اس میں بھی ایک بنیادی وجہ وہ تھی اور دوسرا یہ خلاف فطرت جو ان کے معاملات تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی روگذانی انہوں نے اس انداز سے کی تھی اور حضرت علوت علیہ السلام نے کون سا پہلو تھا جو جس انداز سے انہوں نے سمجھایا نہیں تھا بالکل تو انہوں نے ہر طرح کی مثالیں دیں اپنی بیٹیوں کی مثالیں دیں اور اس طرح سے قوم کی بیٹیوں کی مثالیں سامنے رکھی لیکن وہ اپنے کام سے باز نہیں بلکہ مزاق کرتے تھے کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں نکال دو انہوں نے اپنی بستی سے تو اس طرح سے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے بڑی خوبصورت آم نے جو بات ابھی آگے اس کو لے کے چلتے ہیں ڈاٹ سب آپ کی طرف آتے ہیں لیکن نازل کرم ہم لیں گے پھر ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قوم لوت کی اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور یہاں جو ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فطرت سے مقابلہ کرتے ہیں فطرت کے مطلب اس کے مقابل آجاتے ہیں تو پھر عذاب جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں ہم موجودہ دور کے اندر بھی فطرت سے بہت لڑائی کر رہے ہیں لیکن ہماری خوشبقتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسی امت میں پیدا ہوئے کہ جس کے وارش جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن کے لیے پوری کائنات کا وجود جو ہے اس کو تخلیق کیا کیا یہ چرین پرین شجر حجر یہ جو بھی کچھ ہے یہ انہی کا سبقہ ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر وہ بڑے عذاب نازل نہیں کر رہا لیکن ہمیں مختلف حوالوں سے انڈیکیٹ ضرور کرتا ہے کہ بھئی انسان بن جاؤ ورنہ عذاب جو ہے وہ بھی نازل ہو سکتا ہے ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں مفتی آن لائن میں اور گزشتہ امتوں کے زوال کے ازباب جو ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر ساب کی جانب چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے وہ کیا کہنا چاہتے تھے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مفتی آن لائن میں ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کا مذبان محمد شاہنہ و حضرانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج مفتی آن لائن کا موضوع بڑا اہم ہے اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہمیں بہت سارے سبق دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ابھی حوالے سے بات ہوئی کہ ہم ہماری خوشبختی ہے کہ ہم ایسی امت میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے عذابوں کو روک دیا لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا تو رہا ہے نا کہ میں نے اگر کسی قوم ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا تو اس کی بنیادی وجہات کیا تھی لوت علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کے اوپر جو عذاب ہوا اس کی بنیاد کیا تھی اس پر گفتگ ہو رہی تھی ڈاکٹ صاحب کی طرح جانب چلیں گے اور میں نے ڈاکٹ صاحب کو روک دیا تھا بریک کے لیے جی ڈاکٹ صاحب صاحب آپ نے جو اپنے ایکسٹروں میں بڑی خوبصورت بات جو بھی فرمائی اب انٹروں میں فرمایا آپ نے کہ ہماری خوش بختی ہے ہماری خوش خکمتی ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عمتی اللہ رب العظم میں بنایا میں سمجھتا ہوں وہ کون سے معاملات ہیں جو آج ہماری قوم میں موجود نہیں ہیں معذرت کے ساتھ نابطول میں کمی ہماری قوم میں موجود ہے اللہ کی توہی سے روگردانی ہمارے ہاں شاید بیسی نہیں ہیں لیکن وہ سارے معاملات میں بلکل ہے کئی ایلیمنٹ ہیں بہت سارے ایلیمنٹ اس کے موجود ہیں ہم نے بہت سارے معاملات ہم کھڑ گلا کے کوئی بات نہ کریں لیکن اپنے ترزی عمل سے بتا رہے ہم کیا کر رہے ہیں بندے کی اپنی خواہش جو بندہ اس کو اپنے کئی دفعہ الہ بنا لیتا ہے قرآن 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 نے اس کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رہا ہے مطمئن ہم اپنی خواہش کے ساتھ ریپ مارے معاشرے کا ناصور بند چکا ہے اور کوئی ایک کیس نہیں ہے نا صاحب روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا میڈیا اس کو ریپورٹ کرتا ہے اور پکڑے بھی گئے ہیں لوگ لیکن وہ سزا ہی نہیں دی جاتی سزا ہی نہیں ملتی مطلب وہ یہ آپ نے جو اپنی بات کی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوم اس لیے برباد ہوگی کہ ان کے ہاں جو بڑا جو گناہ کرتا تھا یہ اسے کوئی جرمانہ لے لیں بڑے خاندان کی بیٹی ہے کلگ لگ جے گی داغ لگ جے گا آقا علیہ السلام جو فرمایا آپ سب کو دل کی تختیب لکھنا چاہئے آقا علیہ السلام نے مطور مثال فرمایا سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام علیہ علیہ ان کے دوشان یہ ہے جنتی خواتین کے سردار بن کے جائیں گی ان کو مثال بنا دیا کہا اگر میری بیٹی فاطمہ ایسا کرتی تو میں محمد کا ہاتھ کار دیتا مطلب کتنی بڑی مثال آقا علیہ السلام دے دی آج ہمارے معاشرے میں وہی معمولات چڑھ رہے ہیں جو ان اقوام میں چڑھ رہے تھے جو کوئی میں لوج جو عمل کرتی تھی پیل کرتی تھی مادک کے ساتھ ہم مسلمان ہیں نا اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے اور کئی دفعہ مادک کے ساتھ باریش لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں دینی مدارس کے لوگ شامل ہیں تیچرز موجود ہیں مجھے آپ کے گفتگو میں افلاتون کی ایک کوٹیشن جو ہے وہ یاد آ رہی ہے وہ کہتا ہے افلاتون کہتا ہے کہ قانون ایک مکڑی کا وہ جالہ ہے قانون مکڑی کا وہ جالہ ہے جس پہ چھوٹے 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 جو حشرات الارضے وہ پھس جاتے ہیں اور بڑے جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں لیکن آج جو قانون ہے یہ وہی مکڑی کا جالہ ہے جس پہ سے بڑے بڑے جو ہے وہ تو پھاڑ کے نکل گئے لیکن آج صاحب چھوٹے چھوٹے لوگ آج بھی عدالتوں کے اندر پھسے ہوئے ہیں اور بلا وجہ جو ہے جیلے جو ہیں چھوٹے چھوٹے جرائم کی وجہ سے بھری بھری بیس بیس سال کے بعد جا کے وہ کہتے ہیں جی یہ بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں کئی کئی سالوں کے بعد جا لیکن آج صاحب یہ تو یہاں کی عدالتیں جو عدالت لگنی ہے جہاں پہ کوئی وہاں پہ سفارش نہیں چلے گی وہاں پہ نائنصافی نہیں ہوگی وہاں پہ انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے حضرت علی المرتضاء لیکن وہ عدالت مکڑی کا جالہ نہیں ہوگی بلکل نہیں بلکل نہیں ہے حضرت علی المرتضاء کر رہا مولا وجل کریم نے فرمایا تھا ایک ملک ایک ریاست اللہ اس کے لئے کفر کا برداشت کر لیا تھا ظلم و ستم کا برداشت نہیں کرتا نائنصافی کا برداشت نہیں کرتا وہ معاشر تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ نائنصافی ہوتی ہے آج اگر وہ ہم نے وہی سارے معاملات کرنے ہیں نابطول میں کمی ہے ملاوٹ ہے جو دیگر انبیاء کی اقوام کرتی رہے ہیں ان پہ ایک ایک فیل کی ویرہ سے ایک ایک عمل کی ویرہ سے اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا منغشب علیہ السلام منہ مہدیسین فرماتے ہیں جس حدیث کے بارے میں جس فیل کے بارے میں آقا علیہ السلام یہ فرما دے رہا کہ فلیسہ منہ یہ ہم میں سے نکل گیا آقا نے فرمایا جو ملاوٹ کر رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ امت مسلمہ دے خارج ہے فرمایا جس میں یہ کہہ دیں لیکن رسول وہ صغیرہ کنہ نہیں ہوتا وہ کبیرہ کنہ ہوتا ہے آج ہم کبیرہ کنہوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں اچھا جب ہم بات کرتے ہیں نا وسائل کی اور طاقت کی تو طاقت کے حوالے سے ایک جو کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے فرون بہت بڑا کردار تھا ہے ہیں یا نہیں کوئی بھی کسی کو کہہ دیں بھائی تو تھے بڑا بڑا فرون بن گیا ہے لیکن فرون کو بھی بحر قلزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیست تو نابوت کر کے رکھ دیا اور یہاں پہ یہ بھی بات اور جرم اس کا جو تھا وہ یہی تھا کہ اختیارات سے تجاوز رستہ ایک ہے اسی رستے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو نجات دے دی ہے اور اسی رستے پر ان کو غرر کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ رستہ ایک ہونے کی وجہ سے سارے نہیں بچ پائیں جو اللہ کا منکر تھا وہ نہیں بچا اور جو اپنے آپ میں بہت بڑا متکبر تھا جیسے کہ کوٹ کی آئیت انہوں نے اَنَرَبُّكُمُ الْعَالَى یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا فراؤن بن گیا جی جی فراؤن کا استیارہ ہو گیا نا بعد میں وہ یہ کہتا تھا میں ہوں بس سب جی جی اب ظالم سرکش اور جابر کے لیے ہم یہی کہتے ہیں یہ بڑا فراؤن بڑا بیٹھا ہے اصل میں اس نے انتہا کر دیتی سمبل ہے کسی بدبختی کا اصل میں جب انہوں نے آخری حدوں کو بھی پامال کر دیا اور آگے نکل گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں دو شخصیت ایسی ہیں جن کی مثال جو ہے نا وہ کبھی بھی اچھائی میں نہیں جا سکتی ایک یزید یزید یزیدی ہوتا ہے اور یزید ہر دور میں ہوتا ہے اور حسینیت بھی ہر دور میں ہوتی ہے اور اسی طرح سے فراؤن بھی ہر دور میں ہوتا ہے اور اس کے خلاف عذاب بھی ہر دور کے اندر آتا ہے لیکن فراؤن کو اس کا نام تھوڑی تھا فراؤن تو نام نہیں تھا اس کا وہ کیاکٹر تھا اس کا لیکن اصل میں بالکل حالانکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں نا اس سے پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی حکومت رہی اسی مصر کے اوپر اور ان سے پہلے بھی تو وہ شاہی مصر لوگ کہا کرتے تھے قرآن نے عزیز مصر بھی کہا ہے یعنی کتنا پیارا لفظ بولا جاتا تھا جب بعد میں کبتیوں کی حکومتیں آگئے فراؤن جو تھے یہ کس کے امتی تھے یہ موسیٰ علیہ السلام اصل میں موجود تو پہلے سے تھے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے جو ایک بڑی سالے ریاست تھی اس کو انہوں نے ہائیجیک کیا اور کبتیوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی تو اس وقت سے فراؤن کہہ رہنے تھے جب کئی فراؤن تھے یا ایک جب کئی فراؤن تھے فراؤن جسنا ہم یہاں پہ کہہ لیں کہ ایک نام رکھا ٹائٹل تھا نام ان کے الگ لگتے فراؤن کہتے تھے کہ مصر کا جو حکمران ہوتا تھا سلطنت کا جو رائعہ تو اس کو کہا جاتا تھا اور رہا سب یہاں پہ میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ بڑا خوبصورت تیل ہوئے یعنی کہ جتنے قصص ہیں اس میں عبر بھی بڑے ہیں یعنی عبرت بھی بہت ہے اور اللہ رب العزت نے ہمارے لئے بڑے موتی رکھیں یہاں پہ فراؤن کا کتنا بڑا گناہ تھا کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے دنیا میں کس نے کہا کہ میں سب سے بڑا عرب ہوں سب سے عالی عرب ہوں میں اور جب اس کے پاس اللہ کی رحیمی دیکھیں نا اللہ کی رحیمی اللہ میرا رحیم کیسا ہے اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا جائیں فیرون سے جا کے مقالمہ کریں منعذرہ کریں لیکن وہاں پہ پتا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُولَ اللَّهُ قُولَ لَيِّنَا آپ جب جائیں تو آپ کی گفتو میں مٹھاس ہونے چاہیے بڑی نرمی زبات کر رہے جاتی ہے نرمی ہونے چاہیے مجادلہ کر رہے ہیں منعذرہ کر رہے ہیں یہاں پہ تو ہم چھوڑی وڑی بات میں منعذرہ کرتے ہیں مجادلہ کرتے ہیں مقالمہ ہمارے موں سے جھانگ نکلے شروع ہوتی ہے دین کی بات کرتے ہوئے تو فیرون سے اللہ رب العزت مقالمہ کے لیے کہہ رہا ہے نرمی اختیار کرو اچھا فیرون کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا بات ہے وہ الیکزینڈر دی گریڈ لی یا پھر میں وہ تھوڑا سا اس کو کوڈ کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب وہ مرنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ آپ نے میرے کفن سے باہر نکال دینے ہیں اب وہ شخص کے جس نے زمانے بھر کی دولت کٹھی کر لی سر کر لیا وہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ باہر نکال دیجئے گا ساتھیوں نے کہا کہ بھئی الیکزینڈر کیوں وہ ہاتھ آپ کے باہر نکال دے اس نے کہا میں دھمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سب کچھ کٹھا کر لیا سب کو فتح کر لیا لیکن میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں اس دنیا سے کفن میں جیب نہیں ہوتی ہمیں یہ بھی ایک سبق ہے قارون کی صورت میں کیا فرمائیے گا اللہم صاحب تو قارون یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہی تھا اور اسے اس کے دولت کے نشنے گمراہ کر دیا تھا اور ایک اس نے دیکھیں نا وسائل اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور سب سے بڑا شکر یہ ہوتا ہے جب وسائل ہوں پھر شکر ہو سب سے بڑا شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان ان وسائل کے متعلق یہی سوچ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعتہ ہے اللہ کا انام ہے اس نے کہا کہ یہ مجھے میرے علم کی بنیاد پر اور میرے ہنر کی بنیاد پر یہ دولت دی گئی ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ہم نے فخصف نابیہی وابداری الحرد وہ اس کے سباب و مال سمیت سارا کچھ دے کے اس کے سر پر رکھ کے ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا تھا تو یہ بہت بڑی برت ہے آپ دیکھیں نا کہ قرآن کی آیت اس میں بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ مثال اس کی پیش کر دی قرآن کی آیت نے کہا اگر رب تم پر اپنی نعمتوں کا فضل کر دے تمہارے پر نعمتیں آجیں اگر تم ان پر شکر گزار بنجو اللہ کا شکر دا کرو میں اسے بڑھا دوں گا اور زیادہ کر دوں گا اگر اللہ کی تم نافرمانی کرو گے کفران نعمت کرو گے انا عذاب الاشدید میرا عذاب بڑا سخت ہے اس میں ایک اور ہمیں سبق مل رہا ہے آپ دونوں علامہ بیٹھے ہیں میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہیں بھٹکونا لیکن مجھے آپ روک دیجئے گا اگر کہیں غلطی ہو تو بات یہ ناظر اکرام ہم دولت کس کے لیے کٹھی کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے ان کے لیے کہ جن پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ جن کو ہم یہ دے کر جائیں گے کیا وہ اس دولت کا صحیح اسراف کریں گے اور نہیں کریں گے تو پھر جو آپ نے دولت کمائی ہے وہ سب کے گناہگار جو ہیں وہ آپ ٹھہریں گے اولاد نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بہت ساری مثالیں میں کسی کا نام کیوں لوں ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں دس لوگ تو ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشیا بینک ہم سب کے قرضے اتار دیں یہ قوم جو ہے یہ بالکل آسانی کا سانس لے لیکن شاید وہ یہ بھول رہے ہیں کہ قارون بھی خالی ہاتھ گیا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور آپ کو حساب اتنے ہی دینا پڑے گا جتنا آپ نے لوٹا ہے کیا فرمایئے گا اور اس پہ آپ دیکھیں ایک اور قوم کا بھی اس کے ساتھ قارون کی سے ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عذاب کے لئے پیٹھ میں قوم سبا کا بھی تذکرہ یہاں پہ شاید آپ کی ذہن میں یہ سوال بھی ہو کہ قوم سبا ایک بہت بڑا کرداد تھا بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہی نام دیا تھا کہ انہوں نے ایک صدی معارب بنائی تھی یہ بڑا دیوچسپ واقعہ ان کا صدی معارب بنائی تین طرف سے پہاڑ تھے چوتی طرف ایک دیوار کر کے انہوں نے ڈیم بنا لیا تھا بارشے ہوتی پانی آتا جمع ہوتا اور وہاں سے انہوں نے ایک نہری سسٹم بنایا ہوا تھا بڑی خوشحالی تھا یہ ڈیم اور وہ یہ ان لوگوں کے لئے کہ اپنے رب کا دیا ہوا کھاؤ اور شکر ادا کرو بڑا پورا من شہر ہے تمہارا اور تمہارا رب بھی بخشنے والا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس ہمارے حکم سے روگردانے کر لی انہوں نے ایراز کیا اس سے روگردانے کی اب کیا ہوا وہاں جہاں پہ بڑے پھلدار درخت ہوتے تھے وہاں جھاڑیاں گئیں اور کہیں کہیں کوئی بیری کا درخت یہ قرآن نے وعدہ طور پہ کہا تھا کہیں کہیں کوئی بیری کا درخت نظر آتا تھا وہ یعنی جو نیمتیں تھیں وہ چھیل لی گئی اب یہاں پہ یہ پھر انہوں نے ایک سدہ معارب بنایا تھا سادہ اصل میں جو ہم ڈیم کہتے ہیں عربی میں یہ سادہ ہوتا ہے سدہ معارب یہ معارب ڈیم تھا ان کا تو اب وہی دیوار میں دراد پڑی اور یہی پانی ان کے لیے ایک عذاب کی طبائی کا باعث کر گیا پھر وہاں سے یہ ہجرت کر کے کچھ لوگوں نے آکے یسرب کو آباد کیا کچھ مکہ میں چلے گئے یعنی اس طرح سے یہ قوم بے نامو نشان بن گئے اچھا جی شاہب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں آنے والے بہت سارے قصے جو تھے جو ہمارے لیے عبرت کا نشان بنتے ہیں ان کا ذکر کیا یہاں ایک سوال اُبھر رہا ہے آپ دونوں ہی ما شاء اللہ صاحب علم ہیں کہ آج کے دور میں جو امت مسلمہ پر بہت ساری مشکلات پریشانی ہیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کیا یہ وہی رواج کیا یہ وہی ساری روایات ہیں کہ جن کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دنیا بھر کے اندر رسوہ کر رہا ہے بے شک نانس صاحب میں نے اپنی پہلی گفتور کے اندر بھی یہ جو ہے وہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حویب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آج ہم اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں کہ اجتماعی کہت سالی ہم پہ نہیں آئی اجتماعی طور پہ ہم ہلاکو برباد نہیں ہوئے لیکن آن صاحب اگر ہم دیکھیں ہم ہر ملک کے اندر جو اسلامی ملک موجود ہے کسی نہ کسی اعتبار سے ہماری غلطیوں کی بنیاد پہ وہاں پہ کوئی فتنہ فساد برپا ہے وہاں پہ خانہ جنگی موجود ہے وہاں پہ کہت سالی موجود ہے وہاں پہ جو ہے قتل و غارت ہے وہاں پہ بچیوں کی عزتوں کی ساتھ کھیلا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی برکت سے بچوں میں وگرنا ہماری بارے آلیے سے تاہر بھائی تو اس پہ میں ایک حدیث پہ صرف دو باتیں ذکر کرنا چاہوں گا یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا ایک تو جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جو پہلے لوگوں میں آپ نے نام بھی رسولانی ہوگا اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں نکل رہی ہیں جو ہمارے عباو جبارے جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سوئی اور دوسری بات اسی حدیث پہ یہ ہے کہ جب وہ ماپ اور طول میں کمی کریں گے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں روک لے گا اور جو تھوڑی بہت بارشیں ہوں گی یہ جانوروں کی وجہ سے اور پرندوں کی وجہ سے ہوگی یہ نہ ہو وہ بارشیں بھی نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ وہ اس طرح کی بارشیں بھی ہوں گی جو آپ کے لئے رحمت نہیں بلکہ آپ کے لئے رحمت بن جائیں یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے تو اصل میں چیز یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور جو ہمیں دوسری امتوں سے سبق ملتا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے جائیں میں آپ دونوں کا شکریہ دا کروں گا ڈاکھ صاحب آپ کا بھی اور جناب شیخ الحدیث علامہ مولانا علی مرتضی طاہر صاحب آپ کا بھی کہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک تھے ناظرین کرنا مختصر سی بات یہ ہے کہ کلام مجید فرقان حمید میں یہ جتنے بھی قصے جو ہیں یہ آئے ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ ہے جن میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر ہے جس میں حود علیہ السلام کی قوم کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر آنے والے یہ قصے صرف قصے نہیں ہیں یہ یوں نہیں ہے کہ ہم ان کو پڑھنے کے بعد شاید کوئی انجوائیمنٹ کر لیں گے یہ پوچھلے قوم پر یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق ہے کہ دیکھو باقی قوموں کے اوپر عذاب میں نے اس طرح سے نازل کیا تھا اور ان وجوہات پر کیا تھا تم چونکہ میرے محبوب کی امت ہو لہٰذا میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر عذاب کسی صورت میں نہیں ٹلتا یہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے عذاب ملتے ہیں نا بارشوں کی صورت میں زلزلوں کی صورت میں نا اہل حکمرانوں کی صورت میں یہ سب ہمارے عمال کا نتیجہ ہیں اللہ اپنی تخلیق کو کبھی بھی زائع نہیں کرتا ایک ماہ کتنی محبت کرتی ہے اگر اس کا کوئی ایک بچہ میس کیاریج ہو جائے کس قدر وہ تڑکتی ہے کس قدر وہ روتی ہے تو جن ستر ماہ جتنا پیار کرتا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا لہذا یہ کہ ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ عذاب نازل کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہئے اس میں ہماری ہی کہیں کوئی کمی ہے آج کے پروگرام سے میں چاہوں گا اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو کوئی اور اچھا موضوع ہمارے ساتھ ہوگا دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کلامی محجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو احکامات ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے میزبان محمد شاہنہ وزرانہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر اکرام مفتی آن لائن میں آپ کا میزبان محمد شاہنہ وزرانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے یقینی طور پر آپ نے والیکم اسلام کہاوگا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب پر اپنی سلامتیوں کا نزول جو ہے وہ کیا بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے وطن عزیز کے لیے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ جب پروگرام کا آغاز ہو اس میں دعائیں ہوں اور آپ سب مل کر آمین کہیں تو اس یقین ہوتی ہیں کہ ہماری دعاوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے گا تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما ہم بہت گناہگار ہیں ہمیں رستہ دکھا ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرے انام اکرام ہوئے اور جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں ناظر اکرام آج مفتی آن لائن میں جو موضوع ہے وہ بہت ہی میرے تو پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ہی ہم اس پر بات کریں گے اور بڑا خاصا اہم موضوع بھی ہے یعنی گزشتہ امتوں کے زوال پر آج ہم نے بات کرنی ہے اور اس بڑی اہم موضوع کے پر گفتگو کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر سید عسامہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ نوجوان اسلامی سکالر موجود ہیں اور آپ کے ساتھ نوجوانی اسلامی سکالر ہیں آپ بھی اور انتہائی محترم ہیں ہمارے دوست جناب شیخ الحدیث مولانا علی مرتضی طاہر صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بھی خوش آمدیت کہیں گے اور آج ان دونوں نوجوانوں کے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ ہمیں بہت سارے راستے دکھائے گی گزشتہ امتوں کے زوال کے ازباب موضوع جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے ناظرین اکرام تو پھر ان قوم پر مختلف شکلوں میں مصیبتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلی امتوں کو اللہ تعالی نے صرف اس لیے بہت ساری مشکلات کے اندر ڈالا اور بہت سارے عذاب ان کے اوپر ڈالے کہ وہ طاقتوروں کو چھوڑتے تھی نہیں اور جو مظلوم ہوتے تھے کمزور لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر جو تھا ان کا سارا زور جو تھا وہ چلتا تھا اور کمزوروں کو وہ دیتے تھے سزائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے اور اسی بنا پر ان تمام اقوام کے اوپر اللہ تعالی نے اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ مختلف حوالوں سے مصیبتوں کا نزول جو تھا وہ کیا کسی امت کے زوال کا ایک بڑا سبب جو ہے جو میرے نزدیک ہے ویسے تو میں نے اپنے دونوں مہمانوں سے اس پر بات کرنی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو بڑا زوال کا بنیادی انصر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آتا ہے آپس کے اختلافات اور تفرقہ بندی جو ہے یہ بھی قوموں کے اوپر جو ہے عذاب کی صورت میں نازل ہوتی ہے اب اللہ تعالی کا شکر ہے کہ وہ قومیں جو حد سے گزر جاتی ہیں پھر اللہ تعالی کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں جناب مخترم مولانا علی مرتضی طاہر صاحب ماشاءاللہ اس عمر میں آپ شیخ الحدیث ہیں اور حدیث کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو دے رہے ہیں اور ایک بڑا کنٹیوشن ہے اس حوالے سے تعلیم کے حوالے سے آپ کا میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلی قوم تباہ کی گئی وہ کونسی تھی اور کونسی ازباب تھے جن کی وجہ سے اس قوم کو تباہ کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں مجھے دعوت دی تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا نوح علیہ السلام یہ اللہ تعالی کے پہلے رسول تھے جنہیں رسالت عطا کی گئی ان سے پہلے جو انبیاء تھے وہ صرف نبی ہوتے تھے نبی اور رسول میں ایک فرق ہے تو سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول مبعوث کیے گئے تھے جنہیں آدم سانی بھی کہا جاتا ہے گو کہ ان سے پہلے ایک قوم ادریس علیہ السلام کی بھی تھی لیکن اس پر عذابوں کا خاص تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے جو سبق ان کو دیا تھا وہ اصل میں ادریس علیہ السلام کے بعد میں جو اس وقت کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہو گئے تھے جیسے کہ سورت نوح انتیس میں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر کے اسباب بھی بیان کیے ہیں کہ انہوں نے بنیادی طور پر ان کا کیا مسئلہ تھا کیا ماجرہ تھا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی اور وہ تھا توحید سے انکار یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا تھا سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی کے آپ صرف اللہ کی عبادت کریں جیسے کہ قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے قوم کے لوگو تم صرف اللہ کی عبادت کرو اب انہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم میں ان سے پہلے پانچ آدمی تھے جن کے بارے حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑے نیک لوگ تھے صالحین تھے وہ اچھے لوگ تھے لوگ ان کی عزت کرتے احترام کرتے تھے تو وہ جب فوت ہو گئے تو لوگ ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے جب مجلسوں میں بیٹھنا ہوتا لوگ تھے یہ اور بڑا وہ لوگوں کا بھلا چاہتے تھے جیسے ہم بھی اگر اچھے لوگ دنیا سے چلے جائے تو ہاں جو لوگوں اچھے اچھے ہی لوگ یاد رکھے جاتے ہیں ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں ان کے ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں تو اسی طرح سے وہ بھی اپنے ان پانچ لوگوں کو یاد کیا کرتے تھے ان پانچوں کے نام قرآن میں سورہ نوح کی اندر بیان بھی ہوئے ہیں تو ایک وقت آیا کہ انہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھئی اتنا تم یاد کرتے ہو تو کیوں نہیں تم ان کی مورتیاں بنا کے کھڑی کرو اور یادگاریں ان کی قائم کرو وہ تمہیں جب ان کو دیکھو گے تو ان کا وہ خاکہ تمہارے ذہن میں آ جائے گا انہوں نے ایسا ہی کیا اب ان کا مقصد جو تھا وہ تھا صرف یادگار کے طور پر کہ ہمارے چونکہ وہ بڑے محترم تھے معزز تھے تو ان کی جب یاد آتی مجلسے ہوتی تو وہ سامنے ایک یادگار پڑی ہو تو یہ ایک امت چلی گی قوم چلی گئی اس کے بعد لوگوں کو یہ پتہ نہیں آہستہ آہستہ علم جو تھا وہ اس بارے جاتا رہا اور جس مقصد لوگوں نے ان کو پوجھنا شروع کر دیا پوجھنا شروع کر دیا یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دیگر لوگوں کو کھڑے کر رہے حضرت دیکھیں آگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی امت حضرت نوہ علیہ السلام کی اور گناہ ان کا جو تھا وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ توہید سے انکار ٹھیک ہے نا تو بیسک جو ہے ہماری ہمارے عقیدہ کی وہ ہے توہید کی مضبوطی بلکل کیونکہ جو جب ہم اس سے ہٹتے ہیں تو پھر عذاب کی صورتیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ترہ ترہ کے عذاب پھر اصل میں بنیاد یہی ہے بنیاد جو ہے ہمارے عمال کی بنیاد توہید ہیں یہی ہے پہلا عذاب بھی اسی بنیاد پر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا آپ کے دارہ دین نیوز کا ہمیشہ سے مفتی آن لائن بڑے اہم عنوانات لے کے آتا ہے اور معاشر کو واقعی اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے جس نے حضرت نے گفتور کا آغاز فرما دیا اور جہاں میں بات رکھی ہے اللہ کی توہید اور وحدانیت کی اوپر تو میں ارز کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج اور عصرہ کے وقت آقا علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلوا کر ریاست مدینہ کے جو چودہ اصول عطا فرمائے تھے ان میں پہلا اصول جو تھا پہلا آئین ذابطہ وہ یہ تھا وَقَضَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا یعنی کہ اللہ کی عبادت خاص کر اور کہا قرآن کریم میں جو پہلی سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر بھی یہ سبق ہے کہ اِيَّا کَنَعْبُدُ وَا اِيَّا کَنَسْتَعِن اللہ کی وحدانیت کا پیغام اور اللہ کی توحید اللہ کی ربوبیت اللہ کی علوہیت کا پیغام تمام انبیاء یہ پیغام لے کر آئے دینِ اسلام کا مرکز محور وہ توحیدِ الٰہی ہے اللہ کی وحدانیت اب جو انبیاء علیہ السلام کی اقوام کے اوپر عذاب آئے اور حضنو علیہ السلام کا واقعہ جو ہے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے واقعہ جو ہے جو رسولوں کے قصص آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر جو عبرہ تھا اس کو حاصل کیا جائے جو ان کی اقوام کیا جائے آنے والی جو قوم اس سے یہ سیکھا جائے وہ اس سے سبق حاصل کرتی اس سے صرف قصے کھانیے کے طور پر بیان کرنا اور عذاب کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ لوجک یہ ہے ریزن یہ ہے کہ اس میں سے نصبیتو بھی فوادک وہاں سے ہم نے فائدہ اصل کرنے ہیں فائدہ کیا آئی ماں سے مر رہا ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے نو علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ اللہ کی توحید سے روگردانی کرتے رہے انحراف کرتے رہے شرع کے دل دادا ہوئے انہوں نے اپنے بڑوں کی مورتیاں بنا کے انہیں پوچھنا شروع کر دیا اور رانہ صاحب حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اللہ کی تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال اور چند تھے جو حضرت نو علیہ السلام کی دعوت لبیگ کہتے ہوئے آئے اپنا بیٹا سگا بیٹا جو ہے وہ آپ سے روگردانی کر رہا ہے آپ کا جو احکامات ہیں تجید علیہ کے ان سے مو پھیر رہا ہے اور پھر وہ جو عذاب آیا پانی کا آپ کے اہل خانہ جو اس میں شامل تھے جو آپ کے اوپر ایمان لائے وہ تو سوار ہوئے اور جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے آپ کے سوقت صحابی تھے وہ آپ سے سوار ہو رہے ہیں اور آپ کا اپنا بیٹا وہ کہتا ہے میں بجوں گا میں بجوں گا جو ہے میں جناب انچی چوٹی پر چڑھ جوں گا یہاں پہ پانی کی موجہ نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے پھر اللہ رب العزت نے یہ نظارہ دکھایا یہ اصلاح بات یہاں پہ جیسے شاہ صاحب نے کی ہے کہ بیٹا ان کے آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے دوب گیا اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گیا یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں نظریات کی بات ہے کہ بیٹا سگا ہے بیوی ہے قرآن میں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا اور لوت علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا تو ان دو نبیوں کے ساتھ بیویوں کا بڑا قرب جیسے کہ بہت ہی قربت کا رشتہ ہوتا ہے اور پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آیا ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیرعون وہ کتنا بڑا متقبر تھا اور اپنے آپ کو رب کہلوانے والا تھا لیکن اس کی بیوی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے وہ جنتی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئی تھی تو یعنی یہاں پہ یہ نئی اللہ تعالیٰ کی ہان دیکھا جاتا کہ کون کسی کا کیا لگتا ہے ملیزر نے اس کو مثال کے طور پیش کیا یعنی کہ جو فیرعون کی بیوی ہے اسے مومنین کے لئے مثال پیش کی ہے یہ ایک چیز اس میں اور آ رہی ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں ربوبیت کی توحید کی بات ہو رہی ہے وہاں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قومیں بھی تبہ ہو جاتی ہیں جو اپنے بڑوں کا حکم نہیں مانتی جو اپنے بڑوں کی امبیاء علیہ السلام اس وقت کے بڑے تھے اس وقت کے بڑے ہی امبیاء اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تم سوار ہو جو ہمیشہ نبی نے جب بھی کسی قوم کو باپ کا مقام بھی یہاں پہ بیان کر دیا اور باپ نے جو توحید کا پیغام لے کر آیا اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آیا حضرت نو علیہ السلام باپ کا دل تو تھا دل میں تو اللہ رب العزہ سے دعا کی یا اللہ میں اس کو سوار کرنے اللہ نے کہا نہیں بلکل یہ بلکل نہیں ہو سکتا اب پھر کیا ہوا وہ کہتا رہا ہے میں بج ہوں گا پارگ کی چوٹی پہ چڑھ کر چشم فلک نے بھی یہ نظارہ دیکھا ایک لہر آئی اور اس کو باپ کی نگاؤں کے سامنے سے لے گئی اور اللہ رب العزہ نے حضرت نو علیہ السلام کیا تنبیہ کی کہ اہندہ اس کا ذکر نہیں کرنا یہ آپ کے اہل خانہ میں سے شامل نہیں ہے بے شک آپ کا بیٹا ہے حقیقی طور پہ لیکن اس نے میری توحید سے رو کردانی کی ہے یہ آج کے بعد آپ کے اہل خانہ میں شامل نہیں ہے اللہ اکبر یہاں سے پتا چلا کہ اہل خانہ میں وہی شامل ہے عبداللہ بن عبیق منافق رئیس المنافقین جو ہے اس کا بیٹا ہے صحابی ہے اب پتہ لگا کہ حضرت عبداللہ جو ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو نبی کریم اصطاعت اسلام کے خلاف رئیس المنافق عبداللہ بن عبیق جو ہے وہ طرح طرح کی حرب استعمال کرتا وہ کہتا ہے میں مدینہ میں ان کو داخل نہیں ہونے دوں گا اب یہاں بات آگئی دین کی اور دین اسلام کے اوپر اللہ کی توحید و شرق کی بات ہے اب وہ بیٹا جو ہے اللہ کی توحید پہ کاربند تلوار لے کر مدینہ کی ساتھ پہ آگے کھڑا ہو گئے دروارے پہ اور تلوار پہ کھڑا باپ آیا کہتا خبردار ابھی تم اندر داخل ہوئے تم نے اندر داخل ہوئے کوش نہیں گردن اتار دوں گا صحابوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ کی عبداللہ وہاں کھڑا اپنے باپ کو اندر نہیں آنے دے رہا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بارے بات کرتا تھا اور اسی طرح حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ جو ہیں جب ایمان نہیں لائے تھے اور جنگ میں شامل تھے کہا بابا آپ بہت دفعہ جو ہے میری تلوار کی زد میں آئے تھے میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا عبقر صدیق فرماتے ہیں یہ ایمان کی بات ہے اللہ کی توحید کی بات یہ مارکے کی بات ہے کہا بیٹا تمہیں تمہیں باب سمجھ کے چھوڑ دیا لیکن میں جس کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اس کی توحید کی خاطر اگر تم میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیری گردن نہ چھوڑتا اچھا تھوڑا سے اس کو لے کر مزید آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارا عنوان جو ہے وہ بڑا دقیق ہے بڑا خاصا کھلا ہوا ہے کہ اس میں آج ناظرین اکرام ہم بات کر رہے ہیں کہ گزشتہ امتوں کے زوال کے ازباب کیا ہیں اب بھی سب سے پہلے جب ہم نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور ان پر آنے والے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوال تھا ایک مشکل تھی ایک مسیبت تھی تو اس میں ہمیں معلوم یہ چلا کہ توحید جو ہے یہ سب سے اہم ہے یعنی پہلا اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کیا گیا تو اس بنیاد پر کیا گیا کہ توحید سے انکاری تھی اب ہمیں مضبوط ہو جانا چاہیے ہم موجودہ حالات کی بھی بات کریں گے جناب شیخ العدیس مولانا علی مرتضی طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب بھی یہاں جب ہم آگے چلتے ہیں تو قوم عاد کا ذکر جو ہے وہ بھی آتا ہے سزا انہیں بھی دی گئی بہت سخت سزا دی گئی ان کا کیا گناہ تھا اصل میں جو بعد والی اقوام آئی ہیں ان کا ایک بنیادی مسئلہ تو یہ بن گیا کہ انہوں نے پہلی قوموں سے عبرت نہیں لی کیا بات ہے کہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے لوگوں کو جو حلاق کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا تھی اب یہی معاملہ یہاں پہ کہ جب قوم عاد کو تباہ کیا گیا یہ بھی نو علیہ السلام کی نسل سے آنے والی اقوام تھی قوم سمود بھی قوم عاد بھی قوم عاد کی طرف اللہ تعالی نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا تو اس کا تذگرہ اللہ تعالی نے قرآن میں کئی صورتوں کے اندر بیان کیا ہے تو قوم عاد کو سب سے پہلا سبق تو یہی دیا گیا کہ تم نے توحید کا اقرار کرنا ہے اب چونکہ یہ بھی شرق کی دلدل میں گھر چکے تھے پھنس چکے تھے تو سیدنا صالح علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی اب انہوں نے کیا کیا کہ صالح علیہ السلام کا مزاک اڑانا شروع کر دیا اب کہا کہ بھی تو اللہ کا پیغمبر ہے تو ہمیں کوئی نشانی تو دکھاؤ اچھا طاہر بھائی میں معافی چاہوں گا آپ کو روک رہوں میں لیکن مشکل یہ ہے کہ مجھے روکنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لینا ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جب اب نام ناظرین واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہی سے جوڑیں گے جہاں سے میں نے ابھی گستاخی کی اور علامہ صاحب کو روکا کہ آپ ذرا رک جائیے ایک بریک لے لیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مفتی آن لائن میں آج بڑا اہم موضوع ہے اور سننے والا ہے کہ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں اللہ کا جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا وہ وقت کرتا ہے پروریش برسوں حادثہ بے سبب نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر کار وہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو وہیں سے جوڑ دیں گے جہاں سے منقطع ہو رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا